قط کارنے ہیں میں تھے بچپن تو شروع ہو جاننا وقت ہی تسی نہیں سنو گئے انگریز دے بال نے سابن کھا لیا ایتھے ہار دوجہ دن تسی مہاں دا وچاری دا رونا سن دے پپو نے سابن کھا لیا ہیلو کتھے ہو دفتر بیٹھا چھتی کا آ رہا ہو کھکو نے سابن کھا لیا جی سابن کھا لیا جی کھکو نے سانو دے سیاپہ ہی نہیں مکدے ہسی تے اپنیاں سے اپنے چھپئے ہیں حسد کر کر کسی بیڑا گھر کپ نہ کر لیا گڑی نالنے لے لئیے انہا غصہ ہوں دے ایسی بینیاں باہر کھلا رہے کسی دن اندر جائے کولو جان دیا ہوں دیتے چریٹ پا جانے یا رو نہیں لیلے یہ تو ہی تو آ کرتے نو ہی مل جاوے باہر کلیشلی کرا لے لے نا جی رانگ روگن وچارا اپنے پیسے کٹھے جوڑ کے کارنو پیڈ شینٹ کرا لے دے سارے با لے لگو سا جڑ جاند ہے پھر کچھ زیادہ آکے یا بندہ راتی ادی راتی اٹھ کے او دی کان دے دے ہوتے لے دیں دے امریکہ کتا ہے او یار ویزا تے نو امریکہ نہیں دے رہے ہیں او دے کار دا تا دلی بیڑا گھر کا کار گئے ہیں ہر پوٹھی عرقت اللہ دی رحمد نا ساٹھے کو ویکن اے جس لٹریچر تھا تسی پہ کار دیو ایکزیبیشن سلیم صافی صاحب بڑے ہمارے دانشوار آدمی ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ یار پہلے لٹریچر بات رومہ میں گسا تھا دیواروں پہ لکھا ہوا ملتا تھا ہمیں ہنڈ سوشل میڈیا تے آگئے ہیں شوشل میڈیا ایسی ایسی عدب تے ساٹھا سہبیشن صاحب ایسا ہے وہ گل کے تو اتھا ہے کہ ترے ہنزا کے گتھے پاڑا دے اتھے میں نا جی کری سیر کرن چلا گیا دوستانل بڑی مشکل ایک جگہ پہ ہم چڑے آگے ایک پتھر پڑا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا فرزانہ آئی لابیو نے تانوں تکلیف کی ہے وہ چتے لہے آسی میں نوں انجل لگے فرزانہ کسے باندری دا نہ آئے ہم میں کیا پیڑے آئے تھے کتے لہ گئے ہیں فرزانہ مسکینہ نہیں ویچاری نے کتے تھے اوڑائیں ہار پوٹھی ارکت اسی کرنے ہاں ہار پوٹھی ارکت گلی جرام نہ لیں جاندے اکثر تُسی دیکھو گلی جو کتا ستا ہو یہاں میں روڑا چکے انہوں مار دے اوہ یار انہوں ستا رہے ہیں دیو تیرے بیٹھتے ستا ہے یعنی انہیں ستے پہنے تیرے تلات رہ دیتی ہے انہوں ستا رہے ہیں دے بوٹل کی تنے نظر آج انہوں تھوڑے مارن لگ پہنے ایک بندے نے منہ یاد آگیا ایک بندے نے بوٹل نو تھوڑا ماریا پر اوہ اکی یا لڑکے وچہ رہا بار نکلیا تھے گوسہ بوٹل دیکھا ڈنڈے ہیں اوہ دا ٹکن کھل گیا وچہ جن بار آگیا اوہ کہندہ کیا حکم ہے میرے آقا اوہ کہندہ یار جے آئی گیا ہیں متھے لگے گیا ہیں تیری میربانی کو اے ہو جا منتر پڑ ہے تیری پر جائی تے میری تابیدار ہوئے اوہ جن نس کے واپس بوٹل چوڑ گیا انہیں سر بار کٹ گئے کہ اپا آجی عید کی ذرا ٹکن ٹیٹ کر کے باندھ کر رہنا ہوں اوہ کہندہ بوٹی کابو چون دیتے میں بوتل چرے اشرہ حدہ ہر پٹھا کام مسی کرنے ہیں مطلب میں احران ہوتا ہوں کہ دو بندے بیٹھے ہوں ایک میسیج آئے نا فون پہ ظاہر ہے وہ ٹرم بیل ہوتی ہے میسیج نالالا پڑھ رہے ہیں اسی ایمی وی گھن لگ بینے یار اوہ دا میسیج آیا تو کیوں پڑھ رہے ہیں اوہ دیو ارے بیغم نے خوئی میسیج کیتا ہوئے کہ پھر اسلام تکل بیٹھا ہیں سعیل صاحب یہ بہت دکھی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پھکڑ مزاک ہے ان کا پریشانیاں بہت ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں سر اصل میں سیاپہ یہ ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جی دیکھو شاہ جی پوری دنیا پھر کے نا ابزرویشن آن رہتی ہے نا میرا کاروبار یہ ہے میں بہت ہی پریشان تھا کہ یار ہماری کوئی بھی پبلک لیٹرین استعمال کے قابل نہیں ہوتی ہم کسی بھی لیٹرین میں گستے ہیں تو ہم باہر دوڑتے ہیں کہ یہ کیا پکواس ہے ہم کون سی قوم ہیں کس طرح کی قوم ہیں یہ انسان کا پہلا قدرتی عمل ہے پہلا گڑتی ہے دوزرا یہ ہے ہمیں یہی نہیں آیا آج تک تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار باہر کہیں دور آپ کسی جگہ چلے جائیں پبلک لیٹرین جو ہے ٹوائلٹ وہ سار ستری بہترین ہوتی ہے جو استعمال کر کے جاتے ہیں وہ دڑا دڑ استعمال بھی لوگ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے اچانک میں چلا گیا جناب استریلیا وہاں ایک جو بیٹی جن کے گھرم ٹھہرے ہوئے تھے میں اور قوی خانسا تو وہ بچی کہتی ہے کہ سویل بھائی میں نے آپ کو تکلیف نہیں دینی میں یہاں نہ دو سکول چلاتی ہوں تو آپ جس دن جائیں گے نا میرے سکول ائرپورٹ کے راستے میں ہیں تو جاتے ہوئے پلیز میرے سکول سے ہو کے جائیے گا گھنٹا پہلے نکل جائیں گے میں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے بہن نو پرابلم چلیں گے وہاں گئے ادھر جا کے پتہ جلا ٹائلٹ استعمال کرنے کی کلاس ہوتی ہے ایک کمرہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے یورن پاٹ چھوٹے کمبورٹ اتنے اتنے سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بیسن لگے ہوئے اور دو خواتین ٹیچر ان بچوں کو بتا رہی تھی کمبورٹ پہ سانوے ہی نہیں سمجھا ہی اسی کے میں پہنے اور میں لندن ایک ٹیم لے آکے چلا گیا ایک دم تھلے ٹی وی لانچ بیٹھے سان تو اس چھت چون لگ پئی میں کوئی ایک ہی ہوئے اور کہیں دنے پاہ جو اتے سغاوت ناد نانڈے ہے میں دوڑ کے اوپر گیا میں نے کہا مگر چھت کیوں لی کرنی شروع ہو گئی ہے یہ نہا رہا ہے تو اس میں کیا ہے اوپر جا گیا میں نے دروازہ ناو کیا میں نے کہا پاہی میں نہا رہی ہاں اور میں کہا پتر بو آتے کھول تیرے نانڈی تلا تھلے تک جان رہی ہے اس نے دروازہ کھولا میں نے کہا کیا کر رہے ہو can you believe بات ٹپ کو پانی سے بھر کے اس کے بار بیٹھ کے ڈونگے سے نہا رہا تھا اس وقت مجھے یہ حساس ہوا ہے دیکھیں یہ آپ کے لیے لافٹر ہے مگر میرے لیے سبق تھا اس وقت مجھے پتا چلا کہ یار اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے بات ٹپ استعمال کرنا اس لیے اس نے اس طرح کر لیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو ہمارے ہاں یہ تربیت ٹریفک یہ یاد رکھنا پاکستان کی ٹریفک جتنا مرضی سخت قانون لے آئے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی یہ ٹھیک کب ہوگی اس طرح کے جو سماجی چھوٹے چھوٹے قوانین یا پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو قوانین نہیں ان کو آدات میں شامل کرنا چاہیے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آدتوں میں شامل کرتے ہیں آپ کبھی باہر جائیں یا کوئی آپ کا باہر کا دوست بتائے گا کہ اگر آپ اشارہ کاٹتے ہیں اوور سپیڈ ہوتے ہیں کوئی اوور ٹیک گلت کرتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ لڑتا ہے باپ کے ساتھ کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے کیونکہ اس بچے کو سکول میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے یہ ٹریفک قوانین ٹریفک کے اصول جو ہیں یہ سکولوں میں بچوں کے بلڈ میں شامل کیے جاتے ہیں بچ فائن تے جنا مردی بتائی جاؤ اسی انہیں بجلی چوری کر لیں گے کوئی ایسی کال نہیں فائن تے اسی دے دیں گے بچوں کی آدات میں قوموں کی آدات میں ایسی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں پھر کہیں جا کے میں ایک چھوٹی سی بچی کو کینیڈا بتی جی ہے میرے کزن کی بیٹی اس کو لے کے وہ مجھے کہتا ہے گاڑی چلاو میں نے کہا میں تو نہیں یہاں چلا سکتا یہ ویسے بھی لیفٹ اینڈ ڈائیوینگ ہے یہاں تو اس کے محلے میں اس نے کہا پاری ہے تھے چکردے لاؤ جا آگے کہا تھے سب کو کینیڈا گھڈی چلا ہی ہے میں کہا اچھا جی میں وہ گاڑی میں ڈائیو کرنے بیٹھ گیا وہ چھوٹی سی ایک بچی بیس سال پہلے کی بات ہے اب تو وہ یونیورسٹری میں بچی پڑھتی ہے تو وہ پیچھے میرے گاڑی میں چڑ گئی تایا میں نے بھی جانا ہے وہ بیٹھ دی شہری میں نے بیلٹ نہیں لگائی اب فکرہ سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا ٹریفک ٹھیک کیسے ہوتی ہے ایک فکرے سے آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بچی مجھے کیا کہتی ہے بیلٹ کی ہمیں اس وقت تو بالکل ہی عادت نہیں تھی تو وہ ٹین 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 سائرن بجنا شروع ہو گیا بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے وہ بچی نے مجھے کیا کہا ہے ایک فکرہ ہے تایا گاڑی کو چپ کروائیں گاڑی رو رہی ہے میں نے کہا شرمندگی سے میں سارا کچھ سمجھ تو گیا میں نے کہا پوری تفصیل اس سے سنوں میں نے کہا گاڑی کیسے رو سکتی ہے کہتی ہے آپ کو اس کی چیخوں کی آواز نہیں آ رہی میں نے کہا پھر اسے تم ہی چپ کروائو کہتی ہے گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکتے ہیں گاڑی سائیڈ پہ کریں اور روکیں میں روک گیا اتنی چھوٹی تھی کہ وہ پچھلی اس نے پچھلی بیلٹ باندھی ہوئی تھی بیلٹ اتار کے سیٹ پہ کھڑی ہوئی اس نے وہ کلپ پکڑا بیلٹ کا کہتی ہے یہ نپل اس کے موں میں دے ہو یہ چپ کر جائے گی سوہل صاحب یہ ہیں قومیں آخری بات کریں گے کیوں اللہ خیر کرے اگلا سیشن بھی ہے اگلا سیشن تاڑھنال کل کریں گے دسوں کے پورا پاکستان رو رہے ہیں انہوں کس طرح چپ کر رہی ہیں بھے چپ کر جو بھے چپ کر رہو کیوں رو رہے ہو رونا بند کر کے ٹھہر فقیرہ کالیا پھولیں عیب کے سیدے پھر پہلے اپنی منجی ہے ٹھان ذرا ڈگوری پھر بس سوہل صاحب آپ کا بہت شکریہ بڑی مہبانی مہبانی مہبانی